السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یعنی کہ اب تک کی سب سے زیادہ امپورٹینڈ یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ایسی جانکاری آپ کو ملے گی جو شاید آپ کو پہلے اس چینل پر کبھی نہیں ملیے اور شاید ہی یوٹیوب پر آپ نے اس طریقے کی ویڈیو دیکھی ہوگی ویڈیو تو تمام اس طریقے کی ہیں لیکن ہندی زبان میں ہندی میں ڈیٹیل میں پریکٹیکلی یہ پہلی ایسی ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو کیا ہے اس کے بارے میں میں نہیں بلکہ آپ کو حضرت ہی بتائیں گے کہ یہ ویڈیو کس کام کے لیے ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھیں اس ویڈیو میں حضرت سے جان لیتے ہیں اور آپ لوگ دھیان سے سن لیں کہ یہ ویڈیو کس کام کے لیے ہے تو حضرت آپ بتائیں لوگوں کو یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو میں یہ جو ہم عمل کرنے والے ہیں یہ جو عمل کر کے دکھانے والے ہیں یہ کس مقصد کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں ہم آج فال کھولنے والے ہیں یعنی آپ پتہ لکا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا پھر جنجنات کا سایہ ہے یا پھر آپ کسی بھی تخلیف میں مبتلا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو بنے رہے اس ویڈیو میں ابھی بن وائی بن ہم آپ کو سبھی کچھ صحیح طریقے سے دکھانے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پتہ لکا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے یا پھر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے دیکھیں یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ منٹو میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے کالا عمل کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ کے اوپر کچھ بھی اگر ذرا سا بھی کسی نے کرانے کی کوشش کی ہے تو اس عمل کے ذریعے یہ جو ہم آپ کو عمل پریکٹیکلی کر کے دکھانے والے اس کے ذریعے ماتر دو منٹ میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں گھر بیٹے ٹھیک ہے یہ اتنا پاورفل عمل ہے ایسا کوئی آپ کو بتائے گا یعنی پورے یوٹیوب پر ڈھون لینا اس طریقے کی ویڈیو آپ کو نہیں ملنے والی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹینٹ ویڈیو ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ اگر پریشان ہیں پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ کالا جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھ لیں جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اس کو آخر تک سمجھ لیں اور اس ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کبھی کبھی آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو یہ عمل گھر بیٹھے کرنا ہے اور کیسے آپ کو اپنی فال کے بارے میں پتہ لگانا ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہمارا اس ویڈیو میں بالکل بھی یہ مقصد نہیں کہ فال کھول کے آپ اپنا فیوچر دیکھیں بھوش دیکھیں بھوش بانی کریں آپ یہ پتہ لگائیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ایک سال کے بعد کیا ہونے والا کس رشتہ ہوگا کس شادی یہ اس ویڈیو کا ادیش لکش نہیں ہے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی چل رہی ہے یا پھر کوئی کسی طریقے کا اثرات ہے یا نہیں ہے یا کوئی مطلب جو ہے ڈاکٹری اس کو حل کریں گے یا پھر آپ کو تعویزوں کی ضرورت ہے نقشوں کی ضرورت ہے عمل کی ضرورت ہے اس میں یہی پتہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز مقصد آپ کا نیک ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ اس عمل کو کریں ٹھیک ہے نجائز مقصد اور یہ بھوش شمالی کرنا اپنا بھوش دیکھنا فیوچر بتانا ہاتھ دیکھنا ریکھائیں دیکھنا یہ چیزوں کا مقصد اس میں نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک ہے آپ اس مقصد سے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں مقصد نیک ہے اگر آپ کو باقی میں پریشانی تو اس ویڈیو میں مارے ساتھ آخر تک بنے رہے تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ جو عمل ہے فالنامے کا عمل یہ ہر دن الگ الگ حساب سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جو آج یہ ویڈیو ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں منگل کا دن ہے منگل بار ہے آج یعنی ٹیوزڈے کا دن ہے تو آج کا یہ عمل بالکل الگ ہے اگر آپ کل لکھا لیں گے تو یہ بالکل الگ ہوگا اگر آپ جمعیرات کو نکالتے ہیں تو الگ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو جس طریقے سے میں یہاں بتا رہا ہوں پہلے آپ سمجھ لیں جیسے کی میں آپ کو یہاں سے بتانا شروع کر رہا ہوں اگر اتوار کو نکال رہے ہیں تو پھر کیسے نکلے گا یہ آپ کا اتوار ہے اگر پیر کو نکالنا ہوگا یا پھر منگل کو نکال رہے ہیں یا پھر آپ بودھ کو نکال رہے ہیں یا پھر آپ جمعیرات کو نکال رہے ہیں یا پھر جمعیرات کو نکال رہے ہیں یا پھر ہفتے یعنی کے سنیچر والے دن آپ نکال رہے ہیں ہفتے کو اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس کے دنوں کی یہاں پر عداد الگ الگ ہے یہ چیز آپ نے سمجھنا ہے باقی یہ پورا عمل تو آپ کو حضرت ہی سمجھائیں گے کس طریقے سے لیکن یہ میں آپ کو عداد ہندی میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں تو جو دن کچھ ہر دن کی عداد جو ہے وہ الگ ہوتی ہے جیسے یہ اتبار ہے تو اتبار کی جو عداد ہے وہ ہے تین سو ستاسی تھری ہنڈیٹ ایٹی سیون اس طریقے سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پیر کی عداد جو ہے وہ ہے آپ کی تین سو سڑھ سڑھ ٹھیک ہے تھری ہنڈیٹ سکسٹی سیون اسی طریقے سے منگلوار یعنی کہ آج جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت آج کی عداد کی اگر ہم بات کریں تو آج کی عداد رہتی ہے آپ کی چار سو بائس فور ہنڈیٹ ٹونٹی ٹو اس کے بعد آتا ہے بدھ اگر آپ کل نکالنا چاہ رہے ہیں تو پھر عداد جائے گی آپ کی پان سو چھانسٹ اسی طریقے سے اگر آپ جمعیرات کو نکالیں گے تو جمعیرات کی جو عداد جائے گی وہ آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں جمعیرات کی جو عداد ہے وہ رہے گی آپ کی چار سو بار ہے اسی طریقے سے اگر آپ جمعیرات کو نکالنا ہے تو پھر جمعیرات کی عداد جو جاتی ہے وہ ہے ایک سو اٹھارے اور آخری دن جو ہفتے کا ہے اس کی عداد رہتی ہے تین سو ستاون ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگ عداد کا خاص خیال لکھیں یہ عداد بہت امپورٹنٹ ہے یہ دنوں کی عداد ہے اس کے حساب سے اگر آپ منگل کو اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر منگل کی عداد لے کر ہی آپ نے جو ہے عمل کو کرنا ہے اگر آپ کل کریں گے تو پھر آپ نے بدوار کی جو ہے عداد لینا ہے تو یہ عداد کا خاص خیال لکھیں اگر آپ خود نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس عداد کا سکرین شورٹ لے لیں نظر آ رہا ہوگا ساب ساب نہیں آپ گھر میں لکھ لیں کسی کاغذ پر ٹھیک ہے آپ لوگ ساب ساب لکھ لیں اس کو اپنے گھر میں اگر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں کسی کے اوپر بھی اگر آپ نے جانچ کرنی ہے آپ ہر شخص کا نام لکھ کر کے آپ لوگ جانچ کر سکتے ہیں تو یہ تو عداد کا مسئلہ ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد جو یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے نام نام سے یہ چیز نکلتی ہے تو نام سے نکلنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے آپ جس کے لیے بھی جانچ کریں گے اس کا نام جیسے کہ آپ اپنے اوپر جانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا نام لکھنا ہوگا اپنا نام لکھو گے اور براور میں آپ نے کیا کر لینا ہے اپنی ماں کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنا نام لکھنا ہے اور پھر اپنی ماں کا نام لکھنا ہے تو آپ اپنے نام کا اور اپنی ماں کے نام کا جو یہاں پر جانچ کرنے والے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہے اثرات ہے یا پھر کوئی کالا عمل کیا گیا ہے کوئی بندش ہے یا پھر آپ کو صرف ڈاکٹری دبائیوں کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو کسی نفش تعویز کی ضرورت ہے وظیفے کی ضرورت ہے کسی عمل کی ضرورت ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا پریشانی ہے ساری چیزیں آپ جانج کر سکتے ہیں ماتر دو منٹ کے اندر یہ دو منٹ کے اندر جانج کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جو میں ایک چارٹ بنا کے آپ کو دکھانے والا ہوں اس کو سمجھنا ہے وہ چارٹ بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے وہ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں یہ پورا عمل کامیاب ہے ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے کے لیے تو آپ اس چارٹ کو سمجھیں وہ کس طریقے سے بنے گا وہ چارٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ لوگ گھر میں پہلے چارٹ بنا لینا تب جا کر یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو یہاں پر کچھ حرف ہیں وہ اسی حساب سے یہ سارا کچھ چلتا ہے تو حرف کس طریقے سے آپ لوگ بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں ایک ہے میں یہاں پر جس طریقے سے یہ حرف لکھ رہا ہوں یہ علف ہو گیا ابھی آپ لوگوں کو میں ہنڈی میں بھی سمجھا دوں گا علف کے جو عداد ہے وہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اسی طریقے سے بے ہے تو حضرت بتائیں آپ مجھے کون کون سے حرف ہیں حضرت خود بتائیں گے مجھے اس میں کون کون سے حرف ہیں تو دوسرا والا حضرت یہاں پر بے ہے اور تیسرا والا کیا ہے جیم یہ جیم ہے اور چوتھا والا کیا حرف ہے دال یہ ڈال ہے یہ ابھی ہندی میں بتا دیں گے ابھی سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد کون سا حرف آتا ہے 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 دوچشمی ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد واو اس کے بعد آتا ہے واو زے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا زے اس کے بعد کیا آتا ہے حضرت ہے اس کے بعد ہے اس طریقے سے آتا ہے توے اس کے بعد توے آ جاتا ہے آپ کا یہ اس کے بعد آپ کا یہ 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 آپ کا اس طریقے سے یہ آ جاتا ہے کاف اس کے بعد آپ کا کاف آ جاتا ہے اس کے بعد بتائیں ذرک لام اس کے بعد آپ کا یہاں پر لام آ جاتا ہے میم اس کے بعد میم آتا ہے نون اس کے بعد نون آتا ہے سین اس کے بعد سین ہے یہ آئین اس کے بعد این ہو گیا آپ کا فین اس کے بعد آپ کا یہ فے ہو گیا سواد اس کے بعد آپ کا یہ پھر سواد ہو جاتا ہے آف اس کے بعد جو آپ کا اس میں کاف جو ہے نا کاف بتا رہا ہے تو یہ آپ کا کاف آ جاتا ہے رے اس کے بعد آپ کا رے آ جاتا ہے شین اس کے بعد آپ کا شین آ جاتا ہے تے اس کے بعد آپ کا تے آ جاتا ہے سے اس کے بعد آپ کا یہ سے آ گیا خے اس کے بعد آپ کا یہاں پر ہی آگیا زال اس کے بعد آپ کا زال آجاتا ہے دو آد اس کے بعد آپ کا دو آد آگیا زوے اس کے بعد آپ کا زوے آگیا این اس کے بعد آپ کا یہاں پر جو ہے این آگیا اتنی ہیں ہی رو اب آپ اس میں آدات بتا دیں یہاں پر آدات جو ہے سمجھنا ہے آدات کس طریقے سے بہت دھیان سے آپ لوگ بھی سمجھیں یہاں پر آدات کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے آدات جو آلیف کی کتنی ہے آلیف کی ایک آدات ہوتی ہے بے کی آدات جو ہے وہ دو ہے جیم کی آدات جیم کی آدات جو ہے وہ تین ہے میں ہندی میں لکھ رہا ہوں یہ چیز سمجھ لیں نہیں تو یہ ساری چیزیں عربی میں ہیں دھیان سے سمجھ لیں یہ آلیف ویپ اور یہاں ہے دال واو یہ بنا ہوا یہ ابھی ہندی میں بتا دیں گے آپ کو اور یہ پھر دال جو ہے اس کی بتائیں دال کی چار دال کی ہو گئی آپ کی چار ہے دو چشمے ہے کی کتنی ہے آٹھ اس کی آپ کی پانچ ہو گئی ہے واو کی چھے واو کی آپ کی چھے ہے اور زال کی زے ہاں یہ زے کی کتنی ہے ساتھ اس کی آپ کی ساتھ ہو گئی ہے ہے کی کتنی ہے آٹھ اس کی آٹھ ہے توے کی کتنی ہے نو نو ہے اور یہ کی کتنی ہے دس دس ہوگئی آپ کی کاف کی کتنی ہے بیس یہ ہوگئی بیس یہ یہاں پر دھیان سے سمجھ لیں دس کے بعد گیارہ نہیں ہے یہ بیس اب آداد وڑتی چلی جائے گی کاف کے بعد آپ لام کی بتا دیں تیس یہ آپ کی تیس ہوگئی میم کی کتنی ہے میم کی جو آداد چالیس میم کی آداد جو ہے وہ آپ کی چالیس ہے اور نون کی پچاس نون کی آداد پچاس ہے سین کی ساٹ ساٹھ عدات ہے اور این کی ستر یہ آپ کی ستر عدات ہو گئی اور فے کی اسی اسی عدات ہو گئی سوات کی نبی آپ کی یہ نبی عدات ہے اور کاف کی سو سو عدات ہے اس کے بعد رے کی عدات کتنی ہے دو سو یہ دھیان سے سمجھیں نا سو کے بعد ایک سو دس نہیں ہے نہ ایک سو ایک ہے رے کی عدات جو ہے وہ ہے دو سو اس کے بعد شین کی چار سو یہ اس چیز کا خیال لگنا دو سو کے بعد یہ یہاں پر چار سو نہیں بلکہ تین سو ہے ٹھیک ہے یہ عدات خیال لگنا ہے آپ لوگوں نے یہ عدات میں غلطی مت کر دینا یہ پورا دار و مدار اس عدات پہ ہے تین سو ہے اس کی عدات شین کی عدات جو ہے تین سو تے کی عدات کتنی ہے چار سو یہ ہے آپ کی چار سو اس کے بعد سے کی عدات کتنی ہے پان سو سے کی عدات آپ کی پان سو ہو گئی اس کے بعد آپ کی یہ جو خے ہے چھے سو چھے سو عداد ہے کھے کی اس کے بعد زال کی سات سو سات سو عداد ہو گئی زال کی اور دو عدد کی آٹھ سو آٹھ سو عداد ہے دو عدد کی اور زوئے کی نو سو یہ ہو گئی آپ کی نو سو عداد اور این کی ایک ہزار ایک ہزار عداد جو ہے این کی ہے اور یہاں پر یہ ختم ہو جاتا تو یہ چارٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہو یہ مین چارٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی کے مطابق جو ہے پورا عمل کیا جائے گا تو یہاں پر ہم اس ویڈیو کے اندر ایک دو ناموں کا نکال کر کے آپ لوگوں کو بتا دے رہے باقی آپ اپنے نام کو جانچنا چاہ رہے ہیں اپنے اپنے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں کسی کے اوپر اپنے بچے کے اوپر اپنے بھائی بہن ماں باپ کسی کے اوپر بھی جانچنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود کر لینا اس چیز کو میں نے ویڈیو کے کمنٹ میں سے ایک دو نام لیے ہیں ان کا میں یہاں پر نام جو ہے بتا رہا ہوں لیکن کمنٹ میں لوگوں نے ایک چیز کا خیال نہیں رکھا اپنا نام تو بھیج دیا ماں کا نام نہیں بھیجا تو اس میں دونوں نام کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام یعنی کہ جس کے لیے بھی آپ جانچ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام یعنی والدہ کا نام ہونا ضرور تو میں یہاں پر ایک نام کا نکال کر کے بتا رہا ہوں اور اس کا جو ہے حضرت ہی بتائیں گے آپ لوگوں کو میں نام حضرت کو دے رہا ہوں اور حضرت آپ کو بتائیں گے تو میں نام یہاں پر جو لے رہا ہوں وہ بہت دھیان سے سمجھ لیں ویڈیو شروع ہو گئی تم اسے پکڑے رہاڈ ڈنڈے گو انجھا نینچ پڑھائے گا کرنا کرنے شروع تو میں نے ایک نام نکالا ہے ویڈیو سے معلوم نہیں کہ شخص کا ہے یہ ہمارے ایک سبسکرائبر کا نام ہے اور اس کی والدہ کا نام بھی ہے یہاں پر تو آج ہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرا نام جو ہے ویڈیو میں لے لینا تو ان کے نام کا ہم نکال کر کے دکھا رہے ہیں تو یہاں پر تو ہم سے قریب چھ سات سو لوگوں نے کہا ہے لیکن ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی تو معلوم نہیں کون خوش قسمت ہے جس کا نام ہم لے رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اور اس کا نکال کر کے دکھا رہے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں پھر آپ گھر میں بیٹھ کر کے خود بھی نکال سکتے ہیں اس کو اگر آپ چاہ رہے ہیں ہمارے ذریعے نکلوائیں تو ابھی اس ویڈیو کے آخر میں بتا دیں گے کیسے نکلوائیں گے تو آپ لوگ آخر تک بنے رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے ایک بھائی نے نام بھیجا ہے بھائی کا نام ہے انس یہ نے میں ہندی میں لکھ دیا ہے انس ابھی اس کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے یہ چارٹ میں کیسے کر کے اپلائی کرنا ہے تو یہ انس ہو گیا اور ان کی جو والدہ کا نام تھا والدہ کا نام کیا تھا حضرت یہ جو کمنٹس آیا تھا سنا 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 ویگم سنا ویگم تو یہ حضرت یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر آخر کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی ڈاکٹری ان کو ضرورت ہے یا پھر نقش بغیرہ کی ضرورت ہے تو حضرت یہ جو دو نام ہم نے یہاں پر لے رکھے ہیں بھیجنے والے کا نام یعنی جس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے اس کا نام انس ہے اور اس کی والدہ کا نام جو ہے سنا ویگم ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور اس چارٹ کے ذریعے بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ کس طریقے سے اس کو جانچ کرنا ہے آپ خود بتائیے اس کو جی انس سب سے پہلے ان کے ناموں کے بول لکھ لینا ہے یعنی انس ہے تو سب سے پہلے الف جی پھر نون نون اور پھر سین اس طریقے سے اس طریقے سے لکھنا یہ انس ٹھیک ہے یہ انس جو اس طریقے سے لکھا ہے آپ لوگ کو سمجھنا آنے چاہیے یہ یہاں سے لیے جا رہے ہوئے ہیں اگر ایسے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے سمجھ لیں یہ انس کو ایسے لکھ رہے ہیں چھوٹا آ پلس نا اور پلس سا آ جو ہے آپ کا یہ علب سے میں چھوڑا ہے تو یہ علب بنا ہوا ہے یہاں پر اس طریقے سے اور یہ پھر نا جو ہے نون ہے اس طریقے سے اور یہ سا جو ہے وہ پھر سین ہے اس طریقے سے حضرت نے لکھا ہے میں آپ کو ہندی میں بتا رہا ہوں جی حضرت آگے بتا پھر ان کی والدہ کا نام آگے لکھنا ہے جی والدہ کا نام ان کا جو ہے سنا بیغم ہے پہلے سین لکھنا جی پھر نون پھر علی تو یہ سنا ہو گیا اب پھر یہاں پر آگے اس کے یہاں پر لکھنا ہے بیغم جی یہاں پر بیغم لکھ لیں بے یہ جی بیغم بیغم حضرت اتنا ہی رہے گا یا آگے بھی اس میں کچھ لکھنا ہے بیغم میں یہ آپ کا بے تھوڑا سمجھا دیں لوگوں کو کہ بیغم کو اتنا ہی لکھنا ہے یا آگے بھی لکھنا ہے جی میم کا بھی استعمال کرنا ہے بتا ہے صحیح سے میم کا بھی استعمال کرنا ہے اس میں اس طریقے سے لکھنا ہے یہ کاف رہے گا یہ یہ دھیان سے سمجھنا ہے عزرت جو بتا رہے ہیں یہ کاف رہے گا یہ یہاں پر لکھا ہوا کاف ہے لیکن اس چارٹ میں جو مسئلہ جو ہے یہ کاف ہے ٹھیک ہے اس کو پڑنا آپ نے کاف ہے یہاں پر اس کا خیال لگنا ہوتا ہے اس میں کیونکہ چارٹ میں آپ کو کاف نہیں ملے گا کہیں پر ٹھیک ہے تو کاف نہیں بلکہ اس کو کاف کی شکل میں پڑنا ہوتا ہے یہ اس کا نیم ہے اس کا پڑھنے گا ٹھیک ہے تو آگے بتائیں حضرت تو علف کی جو عدات ہے حضرت اس کے سامنے آپ لکھ دیں علف کی عدات ایک ایک ہو گئی ہے آپ کے اس کے بعد آپ نون کی عدات پچاس لکھ دیں گے جی اس کے بعد آپ کا سین ہے سین کی عدات آپ لکھ دیں گے ساٹھ ہو گئی ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس حضرت کیونزہ سین ساٹھ عدات ہے نون کی پچاس عدات ہے علف کی ایک عدات ہے اور بیگم کی عدات نکال لیں بے کی دو عداد ہے جی اس کے بعد آپ کا یہ اور یہ کی عداد آپ کو اس کے اندر ڈھون لیں گے تو یہ دس مل جائے گی اور اور یہ گاف کو جو ہے کاف پڑا جا رہا ہے تو یہاں بیس عداد ہے اس کی اور آخری جو ہے میم میم کی چالیس میم کی چالیس عداد ہے تو حضرت یہ ساری عداد آپ نے یہاں پر لکھی ہے یہ انس کی لکھی ہے یہ یہاں پر اور یہ سنا اور یہ بیگم یہ عداد کے ساتھ مطلب یہ پلس کا نشان ہے اس کا مطلب کیا تھوڑا بتا دیں لو یہ عدادوں کو جوڑنا ہے جوڑنے کے بعد مجھے لگتا ہے ساٹھ پچاس ایک سو دس ایک سو گیارہ ہو گئی آپ کی عداد یہ آپ کی ایک سو گیارہ عداد ہو جاتی ہے یہ آپ لوگوں کو جوڑنا ہے اس طریقے سے عداد کو اپنا نام لکھیں گے تو اپنی عداد بھی اسی طریقے سے جوڑیں گے اس کے بعد دوسرا نام جو یہاں پر ماکہ ہے سنا یہ جوڑ کر بھی آپ اگر دیکھیں ساٹھ پچاس ایک سو گیارہ یہ بھی ہو جا رہی ہے آپ کی اور بیگم کو اگر آپ جوڑیں گے یہاں پر تو دو چالیس بیس ساٹھ ستر دو بہتر ہو جا رہا آپ کا جی اس طریقے سے یہ تینوں عداد ہو گئی اور حضرت آج ہم جو نکال رہے ہیں آج جو دن ہے منگل کا ہے یعنی ٹیوزڈے کا دن ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر چارٹ میں بھی لکھ کر کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے دنوں کا عداد کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر بہت سارے چارٹ ہو جا رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں ساری چیزوں تو منگل کا جو جس طریقے سے آپ کو بتایا تھا یہ ٹیوزڈے کا جو تھا وہ چار سو بائیس عداد ہے حضرت یہاں پر نیچے کہیں پر آپ چار سو بائیس اور لگ دیں یہ عداد کا خیال رکھنا تو یہ جتنے سارے نمبر ہیں ان کا کیا کرنا یہ جوڑنا ہے سارے نمبر جوڑنے یہ دنوں والے بھی جوڑنے ہیں یہ بھی جوڑ گئے آپ کے یہ بہتر اور جوڑ دیں گے یہ جوڑنے کے بعد اگر حضرت میں اس کو جوڑنے کی کوشش کروں تو یہ آپ کا چار سو بائیس ایک سو گیارہ اور بہتر کو اگر ہم جوڑ دیں تو یہ دو اور ایک تین اور ایک چار اور دو چھے بن جائے گا دو اور ایک تین اور ایک چار اور سات چار گیارہ کا ایک اور پھر یہاں پر ایک حاصل کی طور پر ہے اور چار اور ایک پانچ اور ایک چھے اور ایک ہاصل والا سات کل ملاق حضرت یہ میرے حساب سے تو سات سو سولہ عداد بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ سات سو سولہ کی عداد ہے یہ حضرت کی بھی اسی طریقے سے ہے کچھ تو سات سو سولہ عداد حضرت یہاں بڑا بڑا لکھ دیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ سات سو سولہ عداد کا اب کیا کر رہا ہے تو حضرت یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہاں پر ساری عداد لڑکے کے ہے اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد یہ کیسے پتہ لگا چار سے تقسیم کیا جاتا یہ جو عداد آئی ہے پوری عداد کو چار سے تقسیم کیا جائے ہر کوئی اپنے نام جب بھی نکالے گا تو چار سے ہی تقسیم کرے گا یہ اس کا نیم ہے تو اگر ہم اس کو چار سے تقسیم کریں تو کچھ ہمیں لگتا ہے یہ آپ کی عداد سات سو سولہ بنی ہے یعنی کہ تقسیم کا یہاں پر حضرت کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ ڈیوائیڈ کرنا ہے حضرت تھوڑا عربی کا استعمال کر رہا ہے میں اس لئے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ آپ کو ہندی میں بتا سکوں تو چار سے آپ نے جو ہے ڈیوائیڈ کرنا اب یہ بہت دھیان سے سمجھ لیں یہاں پر یہ نارمل ڈیوائیڈ کی طرح کام نہیں کرے گا یہاں پر سارا گیم یعنی سارا کچھ آپ کو سارا ریزلٹ یہیں پر ملے گا تو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ساتھ میں جو آپ شروع کریں گے تو آپ کا ملے گا چار کو ایک بار جانے سے یہ چار اکم چار ملے گا آپ کو تو ساتھ میں سے جب آپ چار نکال دیں گے تو آپ کو یہاں پر تین ملے گا اس کے برابر سے آپ نے کیا کر لینا ہے ایک کو یہاں پر رکھنا ہے اب چار کا جو پہاڑا یعنی ٹیبل ہے وہ آپ نے اکتیس میں لگانا ہے تو چار ستے جا کر کے آپ کا بن جاتا ہے اٹھائیس اب اس میں سے اکتیس میں سے آپ اٹھائیس کو نکال لیں تو آپ کو ایک میں سے آٹھ جائے گا ادھر سے جب آپ ادھار لیں گے تو کل ملا کے گیارہ بن جائے گا گیارہ میں سے آٹھ نکالیں گے تو پھر تین ادھر کتنا بچے گا ادھار لینے کے بعد دو اور نیچے دو میں سے دو جانے کے بعد یہ پھر آپ کا زیرو بچے گا یعنی کچھ نہیں بچائے تو کل ملا کے یہاں پر تین ہے پھر آپ نے چھے جو ہے یہاں سے لے گے یہاں رکھ دینا ہے تو اب چار کا پہاڑا جو ہے آپ نے چھتیس میں لگانا ہے چار کا پہاڑا چھتیس میں پڑھیں گے چار کا پہاڑا چھتیس میں آپ کا لگے گا چار نیم چھتیس تو یہ کل ملا گیا ہے انہیں ساب ساب لکھوں میں چھتیس اور چھتیس پچھ میں سے جب گھٹائیں گے تو چھے میں سے چھے زیرو بچے گا اور تین میں سے تین جائے گا تب بھی زیرو یعنی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بچ رہا آرہی بات سونجیں ڈیوائیڈ نورملی ہے لیکن اب حضرت آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو رول ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے یہاں پر حضرت جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں پر کچھ نہیں بچا یعنی کہ یہ کروس یعنی کہ کٹ بلکل ختم ہو گیا ساری چیز ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا دیں کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آئی ہیں لوگوں کو بتائیں اس بارے اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہ کٹ آتا ہے سب کٹ جاتا ہے کچھ بچتا ہی نہیں آخر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کالا جادو ہے مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کسی طریقے کا جادو قرار رکھا ہے کوئی اثرات ہیں اور کالے جادو کی نشانیاں کچھ نہ کچھ نشانی ضرور ہوگی اس شخص کے اندر کالے جادو کی جس کی آخر میں پوری عداد جو چارج سے تقسیم کرنے کے بعد اگر اس طریقے کا کروس یعنی آتا ہے ختم ہو جاتا ہے سب تو حضرت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثرات ہیں اس کو اس طریقے کا کوئی نہ کوئی کالے جادو یا کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر سے کالے جادو کو کٹنے کی ضرورت ہے تو ابھی آپ پریشان نہ ہو آخر میں آپ کو ساری ڈیٹیل چیز مل جائے گی تو اگر حضرت مان لیتے ہیں کہ اگر جب ہم تقسیم کر رہے ہیں آخر میں ایک بچ جاتا ہے کسی کے نام کے آخر میں جب تقسیم کرنے کے بعد مان لیتے ہیں ابھی یہاں تو کٹ ہو گیا سب اگر ایک بچتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا اگر ایک بچتا ہے تو اسے کوئی چھوٹی موٹی تخلیف ہوتی ہے یا بخار ہے خاسی ہے نزلہ ہے اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی تخلیف ہوتی ہے تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹری صلاح کی ضرورت ہے یا پھر نقش وظائف کی ضرورت ہے دیکھئے وہ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں اگر ان کا بھروسہ ہے عقیدہ ہے عمل پر تو عمل سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں یعنی عمل بھی کر سکتے ہیں مرضی ہے ان کی چاہیں تو اس میں کوئی یہ گمبیر بیماری نہیں ہے یہ انشاءاللہ چند دنوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی نزلہ بخار یہ تو عام بات ہے یہ تو موسم کے مجاز کے مطابق ہے اگر حضرت مان لیتے ہیں کہ دعا جاتا ہے کسی کا تقسیم کرنے کے بعد تو اس کا کیا مطلب ہے اگر دعا جاتا ہے تو اس شخص کو کوئی بڑا مرض ہے یا ٹی وی کا مرض ہے بڑا مرض سے مرادی ہے یہاں پر کہ لا علاج کوئی بیماری ہے جیسے آپ نے ٹی وی کا ذکر کیا ہے اس طرح سے کوئی نہ کوئی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے اس طرح تمام ایسی بیماریاں ہیں جو بڑی ہوتی ہیں تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے وظائف کی یا پھر ڈاکٹری کی کس چیز کی ضرورت وہ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں جیسے زیادہ تر بہتر یہ ڈاکٹر کو دکھائیں اور ساتھ میں عمل بھی کریں اچھا اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے عمل کریں اور عمل کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں صرف عمل پہ ہی ڈیپینڈ ہو جانا ہے ڈاکٹری صلاح دوائیوں کی بھی ضرورت ہے اگر مان لیتے ہیں حضرت یہاں پر تین آ جاتا ہے تقسیم کرنے کے بعد تو کیا مطلب ہوتا ہے تو اس پر یا آسمانی نظر ہے نظرِ بد بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس کے جیسے کسی جن جندات نے اس کے اوپر سایا کر لیا اس طریقے سے یہ ہے سب تو کسی نہ کسی چیز کا وہ شکار ہو چکا ہے یا تو پھر آسمانی نظر ہے یا پھر کسی کی نظرِ بد ہے یا تمام اس میں کوئی چیز ہو اس میں کس چیز کی ضرورت پڑھے گی اس میں آپ کو نقش وظائف عمل تعویزوں کی ہی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں دبا کام نہیں کرے گی اس میں آپ کتنے روپے کی بھی دبا کھالیں کتنے بڑے ہسپیٹل میں چلے جائیں کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اس میں قرآنی علاج کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کا خیال لکھیں جس طریقے سے حضرت تین عداد کا مسئلہ بتا ہے اگر حضرت چار آ جاتا ہے کسی کے آخر میں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے یا اس کے اوپر جنجنات کا سایہ ہے شیطان کا سایہ ہے یا پریوں کا سایہ ہے یا پھر آسمانی نظر یہی ہے مطلب وہ کسی نہ کسی چیز سے وہ گھر چکا ہے اس کو کسی نہ کسی چیز نے گھر لیا اس میں دبا کی ضرورت نہیں نہیں اس میں اس کو نقش وظائف کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ دیکھئے کالا جادو کاٹنے کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے یہ کسی کے اوپر سے بھی اگر آپ سات دن تک سات مرتبہ اتار کر کے جلا دیں کتنا بھی پرانا جادو ہو کتنا کالا عمل ہو اس کے ذریعے جل کر کے راہ ہو جاتا ہے ہے نا حضرت یہ بھی کافی پاورفول چیز ہے تو اور لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں اور بتا دیں میں یہاں پر لے کر آئے تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیں یہ جو چاندی کا سکھہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کرا دیا جادو کرا دیا یا پھر وہ تخلیف ہے اسے کچھ یا بخار ہے نزلہ ہے یا پھر کوئی بھی بڑا مرض ہے اگر وہ شخص اس چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے یا پھر کوئی جگ بغیرہ ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اسے لکھا لے اور اس پانی کو پیئے تو انشاءاللہ وہ شفایاب ہوتا ہے اسے شفا ملتی تو یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی افضل چیز ہے یہ اگر آپ کسی گلاس میں ڈال کر کے اس کا پانی پییں گے تو کوئی بھی بیماری آپ کے آس پاس نہیں آ سکتی یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جادو کا کوئی سا بھی اثرات ہو کتنا کچھ بھی کسی کا بھی کچھ بھی کرا ہے وکالا عمل ہو کچھ بھی ہو آپ اس چیز کے ذریعے یہ ختم کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے اور یہ دعائے مستجاب شریف ہے جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی مہنگی چیز ہے کافی مہنگے کا مراد یہ ہے کافی دور سے اس کا فریم تیار کرایا جاتا ہے تو یہ چیز آپ لوگ دیکھیں اگر اس میں سے کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے اگر آپ لوگ پریشان ہیں یہ چیزیں انہی لوگوں کے لیے جو لوگ پریشان ہیں واقعی میں اگر آپ لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہیں جس کی اچھا ہے وہی فون کرے وہی لے ٹھیک ہے فالتو لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے بالکل بھی جس کو باقی مذہورت ہے تو یہ جو دو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وارٹس اپ نمبر ہیں آپ کو جو بھی پرابلم ہیں ان میں وارٹس اپ میں ریکارڈنگ کر کے بھیج دینا اور جہاں پر بھی اگر آپ کو اس چیز کو مانگانا ہے آپ اپنا پروپر ایٹریس جو ہے پن کوٹ کے ساتھ اپنا جو ہے زلہ بھی اور اپنا شہر کا نام ضرور بھیجنا تاکہ ہم جو چیز آپ کو بھیجیں وہ آپ تک آسانی سے مل جائے اس کا کیا حدیعہ وغیرہ ہوگا وہ جو بندہ ہمارا یہاں سے لے کر جاتا ہے جو مناسب خرچ ہوتا ہے جو قیمت اس کی ہوتی ہے آپ کو وارٹس اپ کے ذریعے ہی آپ کو ہم بتا دیں ٹھیک ہے یہ الگ الگ شہروں کے حساب سے لگتا ہے کیونکہ بھیجنے میں ہو سکتا ہے آپ پچاس کلومیٹر دور رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ پانسو کلومیٹر دور ہوں تو یہ الگ زیادہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ چند دنوں تک یہ چیزیں ایسی ہیں استعمال کرنے سے ہی آپ کو شفاہ ملتی تو یہ جو چیزوں کے بارے میں آپ کو ہم نے ایک نام کے بارے میں بتایا نام تو ہمارے پاس پانچ چھے سو ہیں ہر کسی کا نہیں بتا سکتے اس میں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو چوبیس گھنٹے کی بھی چھوٹی ہو جائے گی ہو سکتا ہے دس گھنٹے بیس گھنٹے پجاس گھنٹے کی بھی ویڈیو بن جائے گی اگر چھے سو ناموں کا نکالنے بیٹھیں تو یہ چیز کا خیال لگیں باقی آپ لوگ کو ٹرائی کریں اگر آپ سے نہیں نکلتا ہے یہ اس طریقے سے سارا کچھ ہم آپ کا پریکٹیکل ہی نکال کر کے دیں آپ اگر اپنے نام کا فال نامہ یا پھر عداد نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی تو آپ ان نمبروں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اسکرین پر ہمیں وارڈس اپ میں بتا دینا کہ بھائی مجھے یہ نکلوانا ہے تو نکلوانے کی کیا پروسس ہے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ وہاں پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ان نمبروں پر کال کرنے کا سمجھ وہ خاص خیال لگنا ہے صبح دس بجے سے لے کر کے شام کو چھ بجے کی بیچ میں ہی آپ نے جو ہے کال کرنے اس کے بعد اور اس سے پہلے آپ کال نہ کریں نہیں تو پھر آپ کا بھی ٹائم برباد ہے اور ہمارا بھی پھر ٹائم برباد ہو اس چیزے خیال لگے تو امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گے حضرت نے عربی میں بتایا تھا لیکن میں نے اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو ساری چیزیں سمجھ میں کسی بھی کو بھی اگر کچھ بھی سمجھنی آ رہا کمنٹ کر کے پوچھ لینا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے کچھ قریبی دوشتوں رسجاروں کو ضرور شیئر کر دینا تاکہ آل لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیمشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ